بسم اللہ الرحمن الرحیم گلتی کیا ہے جی کیا گلتی ہے آپ ذرا ویڈیو کو پاوز کرے اور مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا گلتی کی ہے آلدھو وہ میں نے ایڈیٹنگ میں ٹھیک کر دی ہوگی لیکن پھر بھی غلطی تو تھی نا جو میں نے بعد میں ادھر لکھائی کی ہے کیا گلتی ہے جی جی گلتی میں نے کیا کہ میں نے جو پائی ہے پائی کی میں نے ڈیفینیشن غلط لکھی ہے so the pi is what this is a constant number which is equal to the ratio of the circumference of a circle to the ratio to the ratio this pi is ratio of the circumference of the circle to the diameter of the circle پچھلی ویڈیو میں نے اس کو radius of the circle لکھاتا جی جو کہ غلط تھا ٹھیک ہے جی تو circumference of the circle is 2 pi r and the radius of the circle is the diameter of the circle is what d and d is 2 times r so r r cancel and this is equal to pi سمجھا گئی جی تو یہ جو غلطی تھی پچھلی ویڈیو میں اور اس سے ہمیشہ 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 اس سے ایک constant number آئے گا اور وہ constant number برابر ہوگا جی 3.141567 something ایک number ہے جی ہم اس کو 3.14 تک round off کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کوئی بھی circle ہو اس کا radius جتنا بھی ہو diameter جتنا بھی ہو circumference جتنا بھی ہو آپ اس کے circumference کو divide کریں اس کے diameter پر pi you get is a constant quantity whose value is 3.14 rounded to two decimal places آج کا جو ہمارا topic ہے جی this is t radian which is what which is the solid angle solid angle تو سب سے پہلے جی آپ ڈیفینیشن لکھ کے اس کی کہ the angle subtended by surface area of a sphere یا پہلے میں لکھتا ہوں جی the angle subtended by what by surface area by surface area at some point at some point in space بھی اب لکھ سکتے ہیں یا the angle subtended by a sphere at its center اس کو آپ بول دیں جی solid angle اس کو جو سیمبل ہے وہ ہے جی یہ اومیگا ٹھیک ہے جی جو plane angle ہے اس کا سیمبل جو ہے یہ ٹیٹا ہے اور اس کا unit جو ہے سٹی ریڈین ہے solid angle اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس ایک سفیر ہے اور یہ solid angle جو ہے یہ ایک 3D angle ہے 3 dimensional 3 dimensional کا مطلب کہ پیچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک 2 dimensional angle تھا ہم اس کو plane پر draw کر رہے تھے white board پر draw کر سکتا تھا میں circle کو which was a 2D body but sphere is now a 3D object اور اس کو میں ادھر draw نہیں کر سکتا sphere کا مطلب ایک foot ball ایک cricket ball so that is a sphere which is a 3D body اس 2D board کے اوپر اگر میں ایک circle بنا ہوں اور اس کو میں کیا کرو جی اس کو میں اپنے ایکسس کے اوپر اس طرح گماؤں ابھی میں ادھر show نہیں کر سکتا لیکن animation کے through ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو میں ادھر اپنے ایکسس کے اوپر گماؤں تو یہ آپ کو ایک سفیر نظر آئے گا جی سمجھائیں تو اس کا مطلب کہ ایک ادھر ہم اس کے surface کے اوپر ایک area لیتے ہیں اس surface کے اوپر ہم اس کا ایک area لیتے ہیں اور اس area کیا angle بناتا ہے اپنے center کے ساتھ so that angle this angle the angle that this area is making with its center is known as what is known as omega سمجھائیں سمجھائیں یعنی کہ اگر میرے پاس یہ ایک cricket ball ہے لیکن یہ ایک سفیر ہے جی یہ کیا ہے سفیر ہے تو میں یہ جس circular area کی میں بات کر رہا ہوں وہ for instance یہ area ہے یہ area میں اس area کی بات کر رہا ہوں کہ یہ area اپنے ball کے center کے ساتھ کتنا angle بنا رہا ہے تو اس angle کو میں کہوں گا جی اس angle کو ڈھ ٹھیک ہے تو تب تک اللہ حافظ رہا ڈھ 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 shall موسیقی